موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاس سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں محکمہ ایریگیشن کی افسران اور ماتحت ملزمان نے سردی کے موسم میں کرپشن کا بزار گرم کر رکھا ہے محکمہ کی ملی بگت سے باعثر افراد نے ایک بند سے مٹی چوری کے ریکارڈ قائم کر دیئے لاکھوں روپے سرکاری مالیہ سے عوام کے تحفظ کے لیے بنایا جانے والا ایک بند محکمہ کے ملازمین نے باعثر مافیا کے ساتھ مل کر فروخت کے ساتھ چند ٹرگوں میں نجائز تجاوزات کا جال بچھا دیا بند پر مقامی باعثر افراد نے گھروں دکانوں کی غیر قرونی تعمیرات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے شہریوں کی متدد شکایت کے باوجود افسران ٹال مٹول سے کام لینے لگے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں محکمہ ایریگیشن کے افسران اور ماتحت ملازمین نے سردی کے موسم میں کرپشن کا بزار گرم کر رکھا ہے محکمہ کی ملی بگت سے باعثر افراد نے ایک بند سے مٹی چوری کے ریکارڈ قائم کر دی لاکھوں روپے سرکاری مالیہ سے عوان کے تحفظ کے لیے بنایا جانے والا ایک بند محکمہ کے ملازمین نے باعثر مافیا کے سال ملکہ فروخت کے ساتھ چند ٹگوں میں نجائز تجاوزان کا جال بچھا دیا بند پر مقامی باعثر افراد نے گھروں اور دکانوں کی گھر قانونی تعمیرات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے شہریوں کی متعدد شکایت کے باوجود افسران ٹال مٹول سے کام لینے لگے اور دی وہی طور پریشانی دی وجہ تو اسی دروں رستہ بنایا ہے کہ میرا مطلب ہے چلویا ساڑھی اٹرالیاں لانگ جان کہ پھر اسی انو باند کر دی ہے کنی دیر ہوگی تون رستہ بنایا ہے یہ ہے بلو ہے انہی کمٹی چکی گئی ہے صار منہ ہویا ہے دو منہ ہویا ہے منہ نہیں ہے رویا مانی نے تو کاتھی ہویا ہے اچھا اہاں جی توسی آپ نے اپنی مشین رینل بنایا ہے یا کے میک میں تھی مشین رینل نہیں نہیں آپ کی مشینل محمد سکیخ طرح نے اس کرند کرتے ہیں اسم گلے پہلے گانوایا ہے ایدان پہلے گانوا چوئے لو سکے گانوایا ہے ٹھیک ٹھیک وہاں نہ سکھائے کہ کہ ایسی رستابنہ ناچانے ہیں اس نے جمعہشت کے لئے اس کا عمرہ تو کہ ایسی رستابنہ آکہ تو ہمارا کام چلالے ہیں وہاں نہ تکو رٹائر عزیز آنم اپنا کینا آلینے زفر نہیں کینا ججیاں دے نے ججیاں آمداس . ڈالیس اوٹinks کو اپنے تعلق دے ہیں ہیں؟ ۔ مدیسی زاستان ویکجہ سے دیکھتے آئے ہیں؟ کیا اس کی رسائے استعمال کرو سانو خان صاحب نے کیا ہے خان صاحب کون نے اے مجرسل خان صاحب اچھا ایڈوکیڈ واکیل صاحب نے ٹھیک ہو گیا اچھا انا کیا اسی تو اسی میری گاہلو گئی ہے تو اسی شروع کرو لیکن شرطیاں ہیں ایڈی ایڈی افصر نہیں کرو یہ نائے یہ نہیں دسیہ ایڈی افصر نہیں کرو یہ ٹھیک ہوگا یعنی تو اڈی پیچھے سرگنائی جڑی ہے تو اڈی سر پرس جڑے نے وہ واکیل صاحب نے جی تو ان نہیں دیتیاز نہیں کرنے کبھی او لکھا ہے نوووووو مکشد بھی گلی بنا لہنے سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں مسلم لیگ نون سیٹی کی صدر نسرت جمشید ملک اور پی پی سینتیس کی پریزیڈنٹ بلکیس بانورانے کی زیر قیادت محفلے ملاد منققت پی پی سینتیس کی جنرل سیکٹری شازیہ بٹ رابطہ سیکٹری سیٹی اڈیشنر سیکٹری شاہین نظیر لیڈی کانسلر شازیہ نصیر سمیت اسمہ بٹ اور رخصانہ اور دگر خواتین نے شرکت کی مسیح چاہتے ہیں اس ریپورٹ میں سیٹی صدر نسرت جمشید ملک اور پی پی سینتیس کی پریزیڈنٹ بلکیس بانورانے کی زیر قیادت محفلے ملاد منققت کی گئے جس میں پی پی سینتیس کی جنرل سیکٹری شازیہ بٹ پی پی سیسٹی رابطہ سیکٹری سیٹی اڈیشنر سیکٹری شاہین نظیر لیڈی کانسلر شازیہ نظیر آسمہ بٹ ساجدہ جمیل سوبیا اور رخصانہ دیگر خواتین نے شرکت کی پولس لائے میں نئی گاڑیاں دینے کی تقریب میں سبائی وزیر قانون رادہ بشارت نے زیلا راولپنڈی کے تھانوں کے لیے تیس گاڑیوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی عراقین سبائی سمیلی پنجاب چودری ادنان میجر راجہ صغیر احمد آرپیو عمران احمد سی پیو محمد احسن یونس اور دکر افسران کی شرکت نئی گاڑیوں کو راولپنڈی پولس نے ٹریک کر انٹی کار لیفٹنگ سافٹ ویر کریمینل ریکارڈ ہائی ٹیک وائرلس سسٹم ویڈیو پالنگ ٹیپ اور دگر سہولیہ سے آراستہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل پنجاب برمی محکمہ پولس کو پانسو پیٹرولنگ وین فراہم کی جا رہی ہیں موجودہ حکوم راولپنڈی اور فیصل آباد کو سیف سیٹی بنا رہی ہے بزرشتہ حکومتیں پولس پر تنکیت کرتی رہیں لیکن انہیں سہولیات فراہم نہ کر سکیں شہریوں کی جانمار کے حفاظت میں جان کا نزانہ پیش کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں پنجاب پولس نے کام ورسائل کے باوجود بہتر نتاج دیئے ہیں حکومت پنجاب پولس کے لیے مزید پیکج لا رہی ہے راجہ بشارت کی کاوشوں سے پولس کا الانسس ملے اور نئے بڑھتی ہوئی کبینہ میں راجہ بشارت کی موجودگی پولس پلاسمند کو حوصلہ دیتی ہے راولپنڈی کے ہارتھانے میں نئی گاری کی فراہمی پر وزیر قانون پنجاب کے شکر گزار ہیں سبائی وزیر قانون محمد بشار راجہ نے یادگار شہدہ پر پھول چہائے دعا کی اور شہدہ گیلری میں اپنے تاثرات کرم بند کی ملک بر کی طرح سیالکورٹ میں شاعر مشرق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تبانی سکالر سکول میں بسلسلہ یوم اقبار رحمہ ملہ کی تقریب ملاقت تقریب میں تلاوت قرآن پاک کاری علامہ زبیر اقبال نے کی تبانی سکالر سکول کا پوروالی میں یوم اقبال نہائید عقیدت اور احترام سے منایا گیا بچوں کے درمیان آٹھ کیلی گرافی اور خوش خطی سمیت مقابلہ میں حسن تقریر اور کلام اقبال کا مقابلہ بچوں نے بڑے جوش اور جذبے سے مقابلہ جات میں حصہ لیا مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مقابلہ کیلی گرافی میں بچوں نے اقبال کے پرمودات خوش حد لکھ کر پیش کیے جبکہ مقابلہ حسن تقریر میں بچوں نے حضرت اقبال کی شاعری اور فلسفہ پر روشنی ڈالی اور عظیم فلسفی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا آدھا کیا سکول کے سیف ایگزیکٹیو پروفیسر ملی قلامر آپ تمام لوگوں کو اللہ میں اقبال رحمت العالی کا یوم اپیدائش مبارک ہو آج کا یہ پتل بکار اور خوبصورت دن آپ لوگوں کی دلچسپیوں کے بڑے سے آپ لوگوں کی ایکسائٹنٹ کے وجہ سے بہت خوبصورت بن گیا ہے سٹاپ نے اور بچوں نے جس طرح سے اس دن کو ملانے کے لیے دل رہا کوشش کی ہے بہنمتی ہے وہ تمام لوگ لائکیش اور استخدار میں اور میں ان کو مبارک بات دشت کرتا میں اس لیے خوشکسمت ہوں کہ ہم سب اللہ میں اقبال رحمت العالی کے شہر میں پیدا کرتا ہے اور اللہ میں اقبال رحمت العالی کی عظیم شخصیت کے پیروکارتی ہے اور پیروکارتی ہے پوانی کوشش کھو کی اپنے خطاب میں مقابلہ جوات میں شمولت اختیار کرنے والے طلبہ کی خوصلہ وسائی کی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ محمد اقبال کی ظلیہ پر مختصر سے گفتگو فرمائی اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو کاہے امرہ کے دوروں دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میں یہ سر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر ہوش آئے گندم کو جلا دو اس کھیت کے ہر ہوش آئے گندم کو جلا دو آج علامہ اقبال کا دے تھا آج ہم نے بہت مزا کیا مطلیف پروگرامز ہوئے سپیچ ہوئی اور شیڑو شائیڈی ہوئی مطلیف کمپیٹیشنز ہوئے کیلیگرافی کا کمپیٹیشن ہوا بچوں نے اپنے ہنر بتائے بچوں نے اپنا دکھایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے سکول میں اس طرح کے پروگرامز پہلے بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور کافی بچے اپنے دن رات کوشش کر کے بچوں نے بھی محنت کیا ٹیچرز نے بھی محنت کیا اور بہت زیادہ ہماری ترقی کرے گا انشاءاللہ پاکتے ہیں آج ہمار سکول اقبال لے تھا اور مجھے بہت مزا ہے میں نے بہت انجوائی کیا اس دے میں اور میرے حیال سے کہ بہت سے بہت چاہیے کہ ہم اپنے ہر دے کو سیلیبریٹ کریں اور بچوں کو ان چیزوں میں ترہاں ترہاں کی چیزوں میں حصہ لینا چاہیے میں نے کلام اقبال میں لیا شیر و شائری میں لیا اور مارشلہ بہت اچھی پوزیشن بھی لیئی ہے اور میرے حیال سے کہ ہر بچے کو لینا چاہیے ضرور نہیں کہ آپ روک فرسٹ آئے تو پھر یہ آپ حصہ لے ہار کے آگے جیت ہوتی ہے اور ٹیچرز کو بچھائی کہ وہ بھی نہ بچوں کے اچھی تے اچھی ہاسی تیاری کروائیں اور میرے یہی رائے ہیں کہ ہر دفعہ ہر دے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھے اور اس عمر کا اظہار فرمائیں کہ تعلیم اقبال اور پیغام اقبال پر جس قدر عمل پیرا ہونے کی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی آج ہمارے سکول علامہ پردے تھا ہم نے بہت ہی انجائے کیا میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا شیر اشاری میں اور میں نے بہت اچھے شیر وغیرہ بولے اور میں فرسٹ آئی ہوں میرے حیال سے جیسے ہمارے سکول میں پروگرام ہوتے ہیں سب سکولوں میں ہونے چاہیے اب بھی ہونے چاہیے اور آئندہ بھی ہونے چاہیے اور میری یہی رائے ہے کہ ہر بچے کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ٹیچرز کو محنت کرنے چاہیے اپنے سکول کو ڈیکرائٹ کر کے ہر ایک پروگرام کرنا چاہیے آج لامہ پردے آج میں نے اکلامہ اکبال میں فیسا لیا ہے کس میں؟ اکلامہ اکبال میں اور اب کون سکلیزشن آئی ہے؟ فرسٹ تو کمپوٹیشن کے لیے پیاری کیسی تھی؟ بہت زیادہ دن رات اس طرح کو کمپوٹیشن ہونے چاہیے؟ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پورا ملک میں گو نیازی گو کا نعرہ لگ چکا تو کمران جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس چلے جائیں گے سیاسی مخالفی ان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سن لیں سیلیکٹر صرف عوام ہیں حکومت نے گلگلت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی تو عوام نہیں چھوڑے گی گلگلت بلتستان کے علاقے اسپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہو مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلگلت بلتستان شیروں کی درتی ہے گیڈر صرف وعدے کرتے ہیں شیر نباتے ہیں ہم وعدہ کرنا اور ان کا نبانہ جانتے ہیں مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پورے ملک میں گو نیازی گو کا نعرہ لگ چکا حکمران جس طرح آئے ہیں اس طرح جائیں گے سیاسی مخالفین سننے سیلیکٹر صرف عوام ہیں حکومت نے گلگلت بلتستان الیکشن میں داندی کی کوشش کی تو عوام نہیں چھوڑے گی گلگلت بلتستان کے علاقے حصور میں انتخابی جلس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلگلت بلتستان شیروں کی درتی ہے گیڈر صرف وعدے کرتے ہیں شیر نباتے ہیں ہم وعدے کرنا اور ان کو نبانہ جانتے ہیں گلگلت بلتستان کے لوگوں کو فورجی انٹرنیٹ ملنا چاہیے چاہتی ہوں یونیورسٹری اور پالزز میں پڑھنے والی مقامی خواتین کا مخت لیپ ٹاپ دیئے جائیں وفاقی وزیر حماد ازر کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے درامت چینی مارکیٹ میں آ چکی ہے جو پندرہ بیس روپے فی کلو سستی ہو جائے گی اسلام آباد میں وفاقی وزیر خوراک فخر امام وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور وزیر سنتو پیداوار حماد ازر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گندم اور چینی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے اگاہ کیا مزید کا کہہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چینی پندرہ سے بیس روپے سستی ہو جائے گی مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے درامت چینی مارکیٹ میں آ چکی ہے جو پندرہ بیس روپے فی کلو سستی ہو جائے گی وفاقی وزیر حماد ازر کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے درامت چینی مارکیٹ میں آ چکی ہے جو پندرہ بیس روپے فی کلو سستی ہو جائے گی اسلام آباد میں وفاقی وزیر خوراق وخر امام وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز اور وزیر سنتو پیداوار حماد ازر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گندم اور چینی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے اگاہ کیا صحیح فخر امام کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت میں اضافہ کی وجہ پیداوار میں بیس لاکھ ٹن کمی ہے زہیران دوزوں نے بھی گندم اسٹرک کر لی جیسے قیمت میں اضافہ ہوا لیکن اب درامت گندم سے قیمت میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے نیجی شعبہ نے دو لاکھ بیس ہزار ٹن گندم برامت کی ہے جبکہ مجموعی طور پر جنوری تک ملک میں اٹھارہ لاکھ ٹن درامت گندم دستیاب ہو گئے ملک میں گندم کی کمی نہیں ہونے دیر جائے گی کرونا کے حوالے سے اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں مصبت کیس کی شرعہ پندرہ فیصد سے بھی بڑھنے لگے ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران وائرس سے متاثرہ افراد کی شرعہ بڑھنے لگے پاکستان کے مختلف شہروں میں کرونا کیسز مصبت آنے کی شرعہ پندرہ فیصد سے بھی بڑھ گئی ہیدر آباد میں سب سے زیادہ کرونا مصبت کیس کا تناسب ان سب شارعہ سولہ فیصد ہے مزید دیکھتے ہیں اس لپورٹ میں کرونا پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں مصبت کیس کی شرعہ پندرہ فیصد سے بھی بڑھ گئی ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران وائرس نے متاثرہ فران کی شرعہ بڑھنے لگے پاکستان کے مختلف شہروں میں کرونا کیسز مصبت آنے کی شرعہ پندرہ فیصد سے بھی بڑھ گئی ہیدر آباد میں سب سے زیادہ کرونا مصبت کیس کا تناسب سولہ شرعہ پانچ نو فیصد ہے گلگٹ میں پندہ شرعہ تین آٹھ فیصد ملتان میں پندہ شرعہ نو سات فیصد مزفر آباد میں چودہ شرعہ ایک دو فیصد میرپور میں گیارہ شرعہ ایک ایک فیصد پشاور میں نو شرعہ چھ نو فیصد کوئٹہ میں آٹھ ایشارہ سفر تین فیصد اسلام آباد میں سات ایشارہ چار آٹھ فیصد کراچے میں سات ایشارہ ایک دو فیصد لہور میں پانچ ایشارہ تین سات فیصد اور راول پنڈی میں چار ایشارہ چھ تین فیصد ہے آج سولہ سب چاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ محلق وائرس نے مزید نو افراد کی جان لے لی اس دن میں محلق وائرس نے مزید تین مریض چل بسے جبکہ کراچے میں پانچ سو تین نئے مریضوں کا حضافہ ہو گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.edianpiker.tv وزٹ کیجئے دیکھتے رہے ایڈین نیوز اللہ حافظ دیکھتے رہے ایڈین نیوز دیکھتے رہے ایڈین نیوز